امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم ہوں گے آمین ریسپی میں آپ لوگ لیلائی ہوں چیزی چکن ٹوٹی لاس اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چکن ٹوٹی لاس اب اس کو مرینیٹ کرنا ہے اس میں نمک ڈال دیا ہے کالی مرش ڈال دیا ہے یہ میں سے پیل زیرہ ڈالا ہے ملز و دیرہ سب چیزیں ہمیں مسارل و انہیں پر نئیٹھنو امید ہے سب کیز فریز پیرا اس میں زیرہ کو کالی مرش ڈال دیا ہے اور اس میں کو ٹھیک کیلاز مرش ڈال دیا ہے اس کے بعد مکس کریں گے ایک لیمن بھی ڈال دیا ہے لیمن اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد زردے کا رنگ ڈال دیا ہے اور تکہ مسالہ میں ڈال دیا ہے اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈالیں گے رنگ میں نے اس لئے کہ اس کا کلر بہت اچھا سا آجائے تو اب میں نے اس کو کوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو کوک کرنے کے لیے پین میں ڈال دیا ہے پندہ سے بیس منٹ میں کوک ہو جائے گا چکن چکن بہت آسانی سے کوک ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے چکن میں تھوڑا سا پانی جائے گیا دیکھیں یہ کوک ہو گیا یہ بوٹی میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں تو یہ آسانی سے بوٹی ہماری ٹوٹ رہی ہے بس ہم اس کا پانی ختم کریں گے اور اس کو چیزوں سے اس کا اچھا سا کلر آجائے گا تو یہ دیکھیں ہمارے چکن میں بہت اچھا سا رنگ آگے اب اس میں میں نے شمرا مرچ باری کٹیوی ڈال دی ہے باری کٹیوی ایک شمرا مرچ لیں اور وہ ہی انف ہوتی ہے اب اس کو کٹ کے ڈال لیں اس کو ہلکا سوتے کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو شرڈ کر لیا اب میں نے ایک پلیٹ میں ٹوٹی لاز لکھنی ہے ٹوٹی لاز کے اوپر ہمیں سوس لگائیں گے مایو لگا لیں کیچپ لگا لیں اور پیزا سوس لگا لیں یا پھر ریڈ سوس آپ بنایا کے بھو لگا لیں جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے چکن شرڈ کر کیا وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں چیز ڈال دوں گی اور اوریکانو ڈال کے پھر ٹوٹی لائے اس کو بند کر دوں گی سایڈ پر پانی لگا کے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں یا آپ اس کے بغیری کر دیں یا تو اس کو ہلکا سا بیک کر لیں یا پھر چولے پر کر لیں چولے پر میں بلکل دم والی آنچ پر پکاؤں گی کیونکہ اندر سے سبتی جب پکی ہوئی ہیں اور صرف ہم نے اس کو ٹوٹی لائے میں اس کے اوپر دوسرا ٹوٹی لائے اب اس کو دبائیں گے اور تیل میں نے پین کے اوپر ہلکا سا لگا لیا میں اس کے اوپر ٹوٹی لائے اور میں نے بلکل دم والی آنچ پی کیونکہ میں صرف ٹوٹی لائے باقی اور کچھ کوکنے کرنا اور چیز ملٹ ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں باقی ٹوٹی لائے ایسی بناوں گی اب آپ نے اس کو فلپ کرنے کے لئے بلکل ہلکے ہاتھ سے فلپ کرنا ہے کیونکہ آپ اس کو زور سے ایک دم سے کریں گے تو سارا چکن اندر کا ہے وہ نکل کے باہر کر جائے گا آپ نے اس کو آرام سے فلپ کرنا ہے تاکہ چکن ہمارا باہر نہ نکلے اس کو تھوڑا تھوڑا سا پریس کر لیں پس یہ اس کا کلر آئے گا تو یہ ہمارا ٹیزی چکن ڈوٹی لائز بلکو رڈی ہیں یہ دیکھیں اس کی فلپ کرنے کے لئے میں آپ اس کو کٹ کے بھی دکھاتا ہوں بہت ہی مزیدار سے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب پانانا بھی موسیقی